بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں دم گوشت جسے بنانا ہے بہت ہی آسان اور کھانے میں تو بے حد مزیدار ہے تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں ایک کلو مٹن لیا ہے جو بونز کے ساتھ ہے اگر آپ چاہیں تو بون لیس مٹن بھی استعمال کر سکتے ہیں گوشت کو اس طرح سے چھوٹے پیسز میں کٹ کروا لیا تھا اور اسے اچھی طرح سے دھونے کے بعد صاف کر لیا ہے اب ہم نے اس گوشت میں کچھ انگریڈینٹس کو شامل کرنا ہے جس میں میرے پاس 1 دیبل سپون کشمیری مرچ کا پاورڈر ہے یہ شامل کر دیں گے اس کے علاوہ 2 ٹی سپون نومل سرخ مرچ کا پاورڈر ہے 1 ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر 2 ٹی سپون زیرہ پاورڈر 1 ٹی سپون گرم سالہ پاورڈر ہے 1 ٹی سپون ہی حلدی پاورڈر 2 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر 2 ٹی بل سپون ادرک و لسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے 3 ٹی بل سپون فریش لیمن جوس ہے 150 گرم دہی ہے یہ بھی شامل کر دیں گے 3 فورت کپ آئل شامل کریں گے اس کے علاوہ یہ فرائیڈ اور کرشڈ براؤن انینز بھی شامل کر دیں گے جس کے لئے میں نے دو بڑی انینز کو سلائس کر کے فرائی کر لیا تھا اور اس کے بعد انہیں اس طرح سے کرش کر لیا ہے اور یہ 2 ٹی بل سپون خوشک ہرہ دھنیا کے پتے شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فریش ہرہ دھنیا ہو تو آپ مٹھی بر ہرہ دھنیا چاپ کر کے اس میں شامل کر دیں اور ایک سے دو گرین چیلیز بھی چاپ کر کے اس میں شامل کر دیں گے اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں تک کہ گوش بھی سارے مثالیں اچھی طرح سے لگ جائیں اور اس کو کور کر دیں گے اور کم از کم اسے دو گھنٹے فریش میں مرین ایٹ ہونے کے لیے رکھیں گے اور اگر آپ اسے اگلے دن منانا چاہتے ہیں تو آپ اسے رات بھر کے لیے بھی فریش میں مرین ایٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اب سٹوف بان کریں گے اور ایک پین میں یہ مرین ایٹ کیا ہوا گوش شامل کر دیں گے اور اسے ہائی ہیٹ پہ سات سے آٹھ منٹ تک فرائے کریں گے ہمیں اسے پھونتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں دو گلاس پانی جو کہ تقریباً فائی ہنڈرڈ ایمل کے برابر ہے اس میں شامل کر دیں گے جس برطن میں ہم نے گوشت کو مرین ایٹ کیا تھا اسے میں ہم پانی ڈال کے تو اس میں شامل کریں گے تاکہ باقی بچا ہوا مرین ایٹ بھی ضائع نہ ہو اور اس میں شامل ہو جائے ساتھ اس میں ڈیرڈ این دارچینی کا ٹکڑا چھے عدد لونگ پانچ عدد ہری الائچیاں اور ایک عدد بڑی الائچی شامل کر دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اور اس میں بوائل آنے لیں گے جیسے ہی بوائل آنے لگے گا تو ہم اسے کور کر کے ہیٹ کو لوپے کر دیں گے اور اسے تقریباً 40-45 منٹ دم پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے تو دیکھیں یہاں 45 منٹ دم پہ پکنے کے بعد کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے اس کی گریوی بھی بہت زبردست ہے اگر آپ چاہیں تو اسے پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن دم پہ پکنے سے اس کا ذائقہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو بیسٹ ریزلٹس کے لئے آپ اسے دم پہ ہی پکائیں تو چلیں اب گوشت کو بھی چک کر لیتے ہیں گوشت بہت اچھی طرح سے گل گیا ہے جب گوشت گل جائے تو آپ اس کی گریوی کو اپنی پسند کے مطابق ایجسٹ کر سکتے ہیں اگر اپنی گریوی کو گھڑا کرنا ہے تو آپ اسے مزید 5 منٹ کے لئے ہائی ہیٹ پہ پکا لیں بہت ہی آسان ریسپی ہے اور جب بھی اس کو پکاتے ہیں تو سب اس کو بہت لائک کرتے ہیں آخر میں کچھ کٹے ہوئے فریش ہارے دھینی کے پتے بھی اس میں شامل کر کے مکس کر لیں گے اور سٹوف کو آف کر دیں گے تو دیکھا آپ نے کتنی زبردست اور آسان ریسپی ہے تو یہ ہمارا دم گوشت سرف کرنے کے لئے بلکل ڈیڈی ہے یہ دم گوشت دندوری روٹی نان یا پھر رائس کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے بہت ہی ایزی اور زبردست ریسپی ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے ریسپی اچھی لگے تو اسے اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ